جبو جی اک او امکار ستنا کرتا برک نرپا نرویر اکال مورد اجنی سے پانگ گر پر ساد جب آدھ سچ جو آدھ سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی سچ تم دا تیٹھا کر پرت پالک نائک خسم ہمارے نمک نمک تمہیں پرت پالو ہم بارک تم رے تارے جہ با ایک کون گن کہی ہے بے سمار بے انت سوامی تیرو انتنا کے نہیں لہی آئے رہاؤ کوٹ پراد ہمارے کھنڈ ہو انک بھی دی سمجھاؤ ہو ہم گیان علپ مت توڑی تم اپن برد رکھاو عمری سرن تمہاری آسا تمہیں سجن سہلے رکھ ہو رکھ نہار دیالہ نانک کر کے عمری سرن تمہاری آسا تمہیں سجن سہلے رکھ ہو رکھ نہار دیالہ نانک کر کے گلے سکہ ہٹال گر سے بھی اے اہنی سے درسن پر سے اے گرو کے جانم مرن دکھ جائے ہو اے صفتہ خسام دی نورے عرصہوں کرسہوں چٹی ہے تُدھ ڈٹھے سچے پاتشا مال جنم جنم دی کٹی ہے سجن سچا پاتشا چھر شہاں دے جس پاس بہٹھے آن سو ہی ہے سبھنا داوے ساہو تان تان سہب سری گرو گراند سہ مہارات جی دی آون پویتر گودھ بچ سجی ہوئی گرو روب گرو خالصہ سا سنگ جی تیار صدکار ننفہ دیجار نکر یہ واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح تان تان سات گرو گرو گراند سہ مہارات جی سات گراندی حجوری بچ ساج کر کے سری دربار صاحب دے کیرتن کرن باڑے شرومنی راگی جنا پاسوں آپ پانے ہر جس کی تنسربن کیتا ہے بڑے براگ دے بچ تے براگ دی تو نہیں لگ رہی سی دو اکھان دیتیاں ہن واہ گرو نے سوینا اکھان دا جکر ہو رہا سی اے دو اے نینہ مت شہو پیر دیکھن کی آس اے مہاراج کرپا کرو تو اٹھے درشنہ دی اچھا ہے ساٹھے ماندے اندر اے جیڑے کام کرو لو موہنکار ہے اے جیڑے کارے کاما مگو چمڑے ہوئے سریر نو کام کرو دکایاں کاؤ گال لے جاؤں کنچن سوہا گا ٹال لے اے جیڑے سریر نو ساٹھے نو ہر وقت کھاندے رہن دے ہن جاؤں جاؤں کھاندے ہن تیاؤں تیاؤں کھان کمجور ہندیاں جاندیاں ہن کان بوڑے ہو جاندے ہن بجرگ ہون کر کے اکھان دوں دکھنوں ہر جاندہ ہے نینہ نیر بہتان کھینا پہے کے دو دبانی رودہ کانٹھ سبت نہیں اچ رہے آپ کیا کرائے پرانی ہاڑی ہاڑی زندگی دے بچ یہ جڑے دند نے یہ موہ ہے کھاندیاں کھاندیاں موہ کٹھا پہنندیاں سب آنگ کھان کھان دے بچ ہی دند کھا جاندے نے دند نکل جاندے نے اکھاں دیکھنوں ہر جاندے ہن کان سنن تو ہر جاندے ہن اکھا دے کر کے کیونکہ جندگی چھ کام کرود لو موہنکار سریر دے ہوتے انہا مڑا پر واپ ہوندے ہن مہاراج کہند نے کام کرود کائیاں کا گل ہے جہوں کنچن سوہگا ٹل ہے جو میں سونے دے بچ سوہگا پا دیئے تھے گڑ جاندہ سونا چھتی ایسے تنا یہ جیو گرستی بشیاں بکاراں بچ گرسیا ہویا بکاراں دے نار ہڑی ہڑی سریر دی تاکت ختم ہو جاندی اور سارے سریر دے بچ کمجوری آ جاندی سریر فیرے دا نکمہ ہو جاندہ سو ایس طرح فری جی نے بینٹی کی تی پر میشر دے گیو رب دے پیارے ہن بکاراں تو رہت ہن جدوں ایک آنٹ واس جنگل وچ کر دے سی کام آنے کئی بار ٹھونگا مار دے نیا او تھے ایک پرمان دے کے دسیا کہ جڑے اندر لے کان ہے اڑھو نہ کاغہ کارے بیگ ملی جائے اپنے رام پیارے کاغہ کارے تو پاو اے بھی ہے کہ ہے کام کرو لو مہنکار روح کان اڑ جا کہ تے اکھانو خراب نہ کر دےو میں اپنے پیر پتی دے درشن کرنے نے اے دوئے نینہ ماتشوہ پر درکھن کی آس پر تک بھی کان تنگ کر دےنے اندروں بھی کان تنگ کر دےنے تو اس طرح ہم بڑے براگ دےے پاکت کبیر جی دے پاکت فریج جی دے سلوک ہن نومے پاشا دے سلوک ہن گنگو بندگائے ہو نہیں جن میں کار تھکین کہنان کہر پاجمنہ جے بیت جلک کو مین پھر چوتھے پاشا دے بانی بہت براگ میں ہی بانی جدو مہاراج شبدو چارن کر دے سی بانی پڑھ دے سی اکھاں بچوں براگ دا جال جاندہ آپ لکھ دے میں نیر وہے وہے چلے جی ہو سو گربانی دے نار جڑ نار کی پر گھندا گر کی بانی سہج بیراگ جڑے بانی پڑھ دے نے ہر وقت بانی نار جڑے نے سمر نار جڑے ہوئے نے انہ نوں سہج جے ہی بیراگ ہو جاندہ پر میشر نوں سب تو مڈا بیراگی کے ہا بیراگی دا پاکی ہے جتھے مایا دا آنچھنا ہوئے جڑے بندے دے مانوی چو مایا نکڑ گئی پدار تھا دا پیار مک گیا پروار دے مو ہٹ گئے اونا منہ دے اندر پھر بیراگ آ جاندہ ہے یہ ساریاں وستہ ماہان بیراگ ببیک کھڑ سمتی مو کھچھا یہ چیزیں ہوں دیاں آپاں سارے جانے چونے پر میشر دی پرابتی آپاں چونے ہی سانوں کرپا ہوئے پر او دوں پہلا بڑیاں چیزیں دی لوڑ ہے آپاں سام دام سردھا تیسرے سوما دھان اوپر آم چھٹیت تیچھا جاننی ہے پین پین یہ نام سام مندہ مان نروکنا دام دمن کرنا اندریاں دا سردہ ہونی ماندے اندر سمبورن پھر یہ سارے جڑے شوگوڑنے اوپر آم ہونا سنسار بلو ایسے ترائیں یہ ہے اوکھ پیاس سہار لینی پگتی وچے چیزیں ہونے ہیں گرمی سردی سہار لینی یہ سارے چیزیں سہار کے پھر آپاں ماندے اندر بیراغ ببیک تارن کر کے موکتی دی اچھا رکھنی مائی بلو سنسار بلو بندھنا کٹوان لئی بینتی کرنی بندھن کاٹ کرے مان نرمل پورن پرک بیداتا جنہ دے مان جڑے ہوئے نے پرمیشر نار جو بندگی کردے ہوندے نے بانی پڑھ دے ہوندے اونا دے مان دے اندر کوئی خیالات نہیں پیدا ہوندے جنہ دا مان جڑے تسی اپنے اپنے مناج چاہتی مارو تسی کنی کنی بانی پڑھ دے ہون سارے جانے جنہی کٹ بانی پڑھوں گے انہیں مان دے خیالات گلت انہیں مان دے اندر بیراغ کٹ بیبیک کٹ مان دے اندر سنکلپ بکلپ جا دے انہیں گندے مندے پھرنے انہیں بکار تے گلت ملت خیال آئی جاندے گروہ صاحب تے بھی کہ انتو پھر مانچے اون لگ پہندہ کیوں کم جور ماندی نشان نہیں ہندی ہے اپنے گروہ دے ہوتے کنتو کرنا یہ اس طرح مہراج سچے پاس شاکر نے گروہ ملیا ہے سنکھ اتار اپنا ماندہ شنکہ لہو بھیلنا پھر گروہ نو ملو کیونکہ شردہ نو کمجور شنکہ ہی کر دی ہے جدو شنکہ پہے گی اس وقت ستگرو مہراج بھی پھیرینی کرپا نہیں کر دے شنکہ چھٹ کے پائی گردہ جی کہہ دے نے گرسکھان دی سیو کرندہ شنکہ منو مٹائے کہے شنکہ نہیں کرنی ہے کسے تے بھی اے لنگر برتاؤں دیاں اکڑا پرشاد برتاؤں دیاں جہاں ہور کسے گل وچ بھی اے تاج میں نو میں جان دا ہی ہے جہا جہا ہے گا ہے اے نہیں کہنا جیڑا بندہ اتھے پاوڑیاں چڑھ کے گردہ دارتے بے گیا آ کے اونو مارا نہیں کہنا ہاں پا نے اونو گروہ صاحبے تھے لے کے آئے نہیں او دا پلا کرنے تھے مہرائی نے لے اندہ او دا پلا بانی رہی ہونا ہے آؤ گروہ ارجن دیو جی مہراج دو سو شنکہ میں آنگتے باکشش کردے ہاں اے سری سخمنی سادہ پاڑ سارے کردے نے بعد بچ کئی دھاماں تھے دو پاوڑیاں تھتی گوڑی میں بڑھ لیندے نے تھتی گوڑی بھی مہرائی نے اسے پرکار اچار نکیتی جی میں بارہ ہے ماہا بارہ مہین نے اچار نکیتے نے وہ دے ناری تھلے گروہ گرند سہ دے چپرہ رہاں ہندہ دین رین بانی پھر تھتی گوڑی محلہ پنجما پھر تھتی بانی لکھی یہاں مہراج گرنانک صاحب نے پاکشت کبیر جی نے سنسار دے لوکہ نو سرپ سمجھا ہون واسطے سرلیخ لے لیا کیونکہ پیچھوں جو میں دنیا توری ہون دی ہے اسے بچ سدار کر دیتا ہے سنسار دے لوکہ دین نو کوئی پوجھ دا ہے کوئی رات نو متھا ٹیک دا ہے کوئی مہین نیا نو متھا ٹیک دا سی وار ست اے بانی بھی اچار نہ کیتی مہراج نے پہلی گلتے سارے انہوں نے یہی بینتی داس کرے گا جیڑی گرو گرنسیو دی کتھار کاوڑ کیتی ہو تو اڈیلہ یہ کیتی ہے پہلا وہ ساری کتھا تھا انہوں سننی چاہی دیں جنہ جنہ نے سنی ہیں وہ کتھا ساری ہون تک کئی سنہٹے نے جیڑے پریمی نے وہ جنہوں فون کر دے نے وہ فون کر دے میرا پہلے ہندہاں جی دس سو کی کارج کہنے دے فتے بلونی ہیں بس فون تھا کوئی شنکت ہے نہیں ہون کیوں کہنے جدوں دی گرو گرنسیو دی ساری کتھا سنن لی شنکے سارے ہی ختم ہو گئے نے اس کر کے سب تو پہلا تاپا نو گرو گرنسیو دی کتھا سننی چاہی دی کتھا سنن کے سارے شنکے مہارائی دی کرپنا مٹ جان دے دیں ماندے اندر پوٹھے خیال ہوں دے نے یہ بانی نا پڑ نہ کر کے ہوں دے بانی پڑو ٹیک ٹیک کے ہڑی ہڑی بانی سرب نہ کرو آو مہاراج تھتی دے راہی اپدیش دیں دے تھتی کی چیز ہون دی ہے جمیں چندرمہ پورن روپ بیچ چمک دا انہوں کہنے پورن ماشی ماشی ہوندہ مہینہ پرانے لوگ کا کڑ کلینڈر کڑیاں کچھ نہیں سی ہوندہ او صرف اکاش والا دیکھ کے ہی ناجہ لاندے سی بھی ہون پہلہ پہ رہا ہے ہون دوجہ پہ رہا ہے ہون تیجہ پہ رہا ہے ہون چوتھا پہ رہا ہے یہ ہون تو اڈی کرپا تو اڈی رب نے کی تی بھی تو اڈی کڑیاں کلینڈر سارا کچھ او دنو ٹائم بھی دیکھ دے ہون دے سیتا رات نو گرنانک صاحب نے جنو بچن کرنا اٹھو پائی بڑا جی امرت بیڑا ہو گیا او اٹھ کے تانو بھی دیکھ دے ہاں ٹھیک ہے جی امرت بیڑا ہو گیا کیونکہ کیونکہ اگ تارے اتھے آ چکے نہیں اوڑ پورن ماسچی تو اگلا دن جڑا ہوندہ اوڑ پرانے سمیں میں چھنے ایر پاک کہیں دے نہیں اوڑس ہنے ایر پاک دے وچ او دن ایکم گینی جاندی ہے ایک دو تین چار پندرہ تک گین لیا پھر پندرہ دن جا کے آم آوس آو دی ہے جدوں چندرما دیکھ دا ہی نہیں اوڑس تو بعد پھر اگلا دن پھر شروع ہوندہ چاندن پاک دا اوڑس پھر چندرما پہلے دن تا نہیں دیکھتا پھر دوسرے دن ماری جی فانک جی دیکھ دی تیجے دن چوتھ پھر پنچ میں پھر چھے ایر پرانے سمیں دیا تری کانے ست پھر اٹھے نو پھر دس میں آج آج پھر ہڑی ہڑی پھر پورنا مہینہ ہو گیا یہاں پرانے لوگ ایک مہینہ گین لیندے سی ہوند پرانے لوگ اینا دی پوجا بھی کردے سی تھیتیاں دی پوجا دینا دی پوجا آج فلانہ دینا دی پوجا آج فلانہ دینا دی پوجا مہارہ سچے پادشاہ نے بچن کیتا ہے کہ مہاں دیف سمورت پھلے جس کو ندر کرے جی دے ہوتے پر میں شردی ندر ہے اوڑے لئے چیزیں نہیں ہن اس کر کے سوکھ سہج آند کنا آسا محلہ پنجما ہر کیرتن گاؤ سوکھ سہج آند کنا ہر کیرتن گاؤ گرہن بارے ستگرو دے اپنا ناؤ مہارہ نے بانی اندر ہون یہ شبد کسے نے پڑیا نہیں ہویا جد ہوئے نہیں پڑ دے تا انہوں پھر شنکہ ہو جاندی یہ بانی لے ہیا جی جد پٹیارے کتھا کیتی سی یہ باون اکھری پنجمے پاچھا دی پاگت کبیر دی باون اکھری پرانے پرانے بجورگ جی ستر ستر سال دی عمر دے عمر تاری پہ دیا گیا نہیں جی اے ہے بانی جی لیا ہویا باون اکھری میں کہا ہاں میں کہا بجورگ کو پچھنا تھا میں نے تو آتو چاہی دا ہی میں چھوٹاں تو آتو تو انہوں نہیں پتا کہے نہیں اسی مارہ دے بس درشن ہی کرنا ہونے روج پرشاد لیا کر چلے گے سو آو گرو گرانس ستا ہے درشن جا تک نہیں کر دے درشن ڈٹھے مکتنا ہو مہاراہ نے پہلا لیکھتا ہے سد آت جچر شبد نہ کرے بیچار میں نے کہی گلنا تو تو تسی رو کہ دے نہیں میں تنو آنا سڑا تم آنا سڑا میں تپتہ لگتا ہے میں سینی رکھے تسی سینی رہا ہے جا تو پھر میں جونیر ملنے آپ نو پھر میں تو آٹا بچے ہیں چلو تسی سڑاو پھر جنی چیز جسی شکھی آنیں عمر لاتی چوہتر تو لے کے انہیں سنتا مہاتمہ دی سنگت کی تی تک سال دے مہا پرکھاں دی اسی جو نہ کڑوں سکھیا پڑھے وہی سنا رہے ہیں یہ تک سال دس میں پاس شاہ دیا دس میں پاس شاہ دا کنٹرول ہے سارا انہوں دے حکم بے چی سارا کچھ ہندہ اس کر کے کدے ماندے اندر شانکہ نہ لے آیا کرو کوئی کسے پرکار دی جو کچھ ہندہ مہاراج دے حکم چہی ہندہ حکم تو باہر نہیں ہندہ تانتے آپ میں یہ بچار کریے ہوں ساتھ گروہ تھتی دے رہی اپدیش کر دے ایک مدوج تیج چوتھ پرانے لوگ انپڑ سی بلکل آپ پڑھائیاں تھا ہوں پنجاز سٹھک سال تو چل دیں گا تسی چلو بیگ پچھے چلے جاؤ جدوں لوگ کا نوں میں پیسے گن دا ہونو بھی دیکھ دا پرانے بجرگا نوں ایک بندے نوں بھی تک گھنٹی ہوں دی ایک دو بیر پر یہ گھنکے وہ ایتھرہ کھن دے ایک پھر بھی گھنڈا پھر دو کہنا گیاں نہیں جی آگاں سننے میں ہاں جی آہ سات بیسیاں ہو گئی ہیں کنی رپی ہو گئے ہے سات بیسیاں دے میں ہے جی ایک سو چاڑی ہے نا پھر ٹھیک ہے انہوں گھنٹی بھی تک کہوں دی ہے پرانے سمیں وچے لوگ کا کوڑ کوئی پڑھائی نہیں سی کچھ نہیں سی لوگ بہمہ پرمہ دے مارے ہوئے سی انہوں اپنوں ہون بھی نہیں پتا بھی گربانی کنی اچھی تے بڑی ہے ہون بھی سمجھن دے لوڑ ہے یہ برہ منڈا دے مالک ہے بانی واہو واہو بانی نرنگکار ہے تیس جی وڑ اوڑ نہ کوئی گربانی جڑا وڑا ہور کوئی نہیں ہے سریشتی تے اے جی تسی مالک سمجھو تینا لوگ کانے مالک ہان گرو صاحب آو مالک سریشتی نو اپنے ٹانگناڑ سمجھاؤں دے نے دنیا نو صحیح مار گتے کے میں لاؤنا ہے تھتی بانی دا سرلیک گوڑی راگ ہے محلہ پنجمہ پنجمہ پادشاہ گروہ ارجن دیو جی بھاکششکار دے نے سلوک اجار نکیتہ ہے ایک او انکار ستگر پرساد یہ پہلے پرانے ٹائمہ جا چٹھیاں لکھ دے ہوں دے سی ہوتے ایک او انکار ستگر پرساد لکھنا جہاں کوئی حکم نامہ ایتھوں پتہ لگیا تھا کہ ہی او انکار پرمیشر کر دے او پاش کہاں وہ ہی سردہ ستگر ہے آج تک پہ او ننو صد کردہ ہے او انکار کے ولی کوئیک ہے ستگران دی پرساد کرپا ہے ساہا گھنہ نا کرے بھی چار ساہے اوپر ایک انکار دس میں پاشا جدوی بانی لکھ دے کو انکار ستگر پرساد پہلنا تو اے پرساد تیری کرپا ناڑا یہ اکو انکار ستگر پرساد لکھ کے تانگرو ارجن دیو سہو جی مہاراج سانو سکھیا دے رہنے جالے تھالے مہیل پوریا سوامی سرجنہار انک پانت ہوئے پسریا نانک ایک انکار جالے تھالے للے نو سہاری ہے جانتا سہاری کہیں دی یہ ہے وچت جانت دوارا اور یہ جدو آپ پاپا پاٹھ کر دیں کوئی بھی دیکھے ہو جتھے بھی پاٹھوں نالے للے سہاری آگی جتھے بھی سہاری آئی ہو کی کہیں دی جانتا ہے دوارا جہاں وچھ جال دے وچھ تھال دے وچھ مہی ترتی تے آل اکاش وچھ پوریا بیابک ہے سوامی سوامی جو مالک ہے جل دا بھی تھال دا بھی ترتی دا بھی آل اکاش دا بھی پانی وچھ جیوی رہے دنے بیالی لکھ جی پانی چھے منے بانی نے بیالی سلاکھ جی جل میں ہوتے اکی اکی لکھ دیا چار کھانیاں منیاں انڈج جیر جو سیت جو ات پوجھ اے جڑیاں چار چار کھانیاں چو بیالی لکھ جی پانی چھے منیاں گیا ہے وہ جال واسیاں وچھ بھی ہے جال دے بچھ بھی ہے جلے ہیں تھلے ہیں اپیت ہیں اپے ہیں ہیں پربھو ہیں اجو ہیں ادیس ہیں اپیس ہیں پھے لکھتے جلے ہری تھلے ہری ابے ہری نبے ہری جالے پانی وچھ تے پانی وچھ رہن وارے جیوان دے بچھ تھالے مارو تھالے ہی تھے اسٹیلی اچھ گڑا وڈا سہارا ریگستان او تھال ہے او دے بچھ رہن وارے جیوان دے بچھ بھی تھے تھال وچھ بھی تم بیاپک ہیں مہی آل ترتی دے اتے تے ترتی اتے بنسپتی بھی ہے جیوان دے آل اکاش دے وچھ اکاش دے وچھ بھی ہے بیاپک جیڑے اکاش وچھ بچھرنوالے جیوانے وکھرے نے کیونکہ یہ جیو نجر نہیں ہوں دے کئی بار ہے تھا اکاش وچھ بھی ہے جال کہاں تھال کہاں گگن کے گاؤن کہاں کال کے بنائے سب ہے کال ہی چبائیں مہاراج کہنے پوریا بیاپک ہے سوامی کون مالک سرجنہار جیڑا ایتنا چیز جاندہ سرجنہار ہے ساریاندہ جالدہ سرجنہار کون واہ گروہ ہے تھالدہ سرجنہار واہ گروہ ہے ترتی دے اکاش دہ سرجنہار ہے پر او دے وچھ ایک بڑی خوبی کی ہے پوریا ہے پوریا کے میں جو میں کرتا پرکھا بھول منتر چپاٹھ واہ گروہ ساری سشٹی دہ کرتا ہون دے نال لڑ پورکھ کھکے نو انکڑ ایک ہون دی پورکھ بہو واجک پورکھ ایک آل پورکھ والا سنکیت دیتا ہے اور او جو کالپورکھ واہ گروہ ہے وہ کرتا ہے ساری سشٹی دہ مارا سچے پادشاہ کہنے جال تھال مہی الپوریا سوامی سرجنہار پورکھ دہ مطلب ہے پورن ہے بیعاپک ہے وہ کمیں جمیں اپنے کپڑے نو درجی سے ہون دہ پر درجی او دے وچھ نہیں پیندہ آپ کپڑا کوئی ہور پاؤں دہ بناؤں دہ درجی ہے اس اتنا کمیار کڑے نو بنا کے او دے وچھ آپ نہیں بیٹھ دہ او دے پانی پائی دہ کوئی بھی اپا چیز بناؤں نے اپا او دے وچھ نہیں بیٹھ دے ہاں پر پرمیشر کی ہے کرتا ہے تے نال لڑ پورکھ بھی ہے پورن بیعاپک بھی ہے جیڑی بھی چیز پرمیشر نے بنائی ہے وہ دے وچھ ہے آہ ہون نمی کھو جھ ہوئی سائنس دی بھئی پرمیشر آہ جیڑے لکڑ ہے یہ دے وچھ بھی مومنٹ ہون دی رہن دی ہار بکت یہ ہون سائنس دی نمی کھو جائی آہ جننا بھی کو جو تسی دیکھ دیوں چاہے تھملے کھڑے نے چاہے ہور نے پانی بھی چاپا مندیں یا کہ جان ہے پانی بھی چھچن شکتی ہے ترتی بھی چھوی ہے گی ہے اکاش بھی چھوی ہے گی ہے باقی سب چیزیں مال لو پر آج یہ چیزیں ہیں یہ نوہ آپ ہمیں کہنے ہیں یہ جننا کچھ ہے یہ دے وچھ بھی جان ہے یہ سائنس کہیں دی کیوں یہ بانی کہیں دی پھر لوگ کٹ مندیں تے جیکن سائنس کہیں دی ہے نا لکڑ دے بیچے لکڑ دا کنگا سرچتائیوں رکھیا یہ بڑیاں ڈھونگیاں کھوڑ جانے کیساں دی کیساں دی ساری رسرچ کیتی یوں ایسے آڑے نے سائنس داننا نے کیس کیوں رکھائی نے مہاراج نے یہ تو تک انہوں نے دیسی کی اوڑی رسرچ کیتی ہے میں سائٹان تو انہوں دے دوں گا جے میں فون کر کے سنگ تو لے لوں گا دیسی کی اوڑنوں نے کیسا چنگا دا سیا ہے یہ دی جدو آپا دیسی کی اوڑ دیں جو اتلا دنے تو اوڑا کی فائدہ ہے یہ سائنس کہیں دی میں نہیں کہنے تمہارا سچے پادشاہ کہنے سوامی سرجن ہار جڑا ہے وہ سارے تھاما دیتے بیاپک ہے جدوں ہون آپا نے دیکھنا ہے کہ واہ گروہ سارے تھاما دیتے بیاپک ہے میں انہوں نجر کے میں آبے مہارا جے کہنے نیتر ہو میرے ہو ہر تم ہیں جو تری ہر بناور نہ دیکھو کوئی ہر بناور نہ دیکھو کوئی ندری ہر نہا لیا یہ ہو ویسو یہ ہو ویسو سنسار تم دیکھ دے یہ ہو ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا گور پر ساتھ دی بجیا جدوں تا کہ گروہ دی کرپا نہیں ہندی گھنڈے باٹے دا مرشاکے گروہ آڑا بانکے رہب نہیں رکھ دا تے بندگی نہیں کر دا بانی نہیں پڑ دا اوڑوں تک نہیں مہارا جے کہنے پھر وہ پرمیشر یہ ہو ویسو سنسار تم دیکھ دے یہ ہو ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا گور پر ساتھ دی بجیا میں گروہ دی کرپا ندر بجیا ہے سمجھیا ہے جہاں ویکھاں ہر ایک ہے ساریاں دے بج جالتھا المہیل پوریا سوامی سرجنہار جہاں ویکھاں ہر ایک ہے ہر بین آور نہ کوئی کہنان کہ اے نیتر آند سے اے اکھاں پہلاں انیاں سی ساڈیاں کہنان کہ اے نیتر آند سے پھر تیری آکھاں سجاکھیاں کمیں ہوئیاں کہنے ساتھ گر ملے آئے دب درشت ہوئی جہاں گورانوں ملے آئے کہنے گورانتا سارے ہی مل دے نہیں نہیں ادھا نہیں جہاں میرا مان شابد نال ملے آئے جہاں میری آکھاں میں شابد دا واسہ ہو گیا ہون تسی کہوں گے شابد دا واسہ کے میں ہو گیا مارا ہے کہنے ایک شابد میرا پران بست ہے باہر جنمنا آما مان بید دیا دیال سیتی میری مائی کون جانے پیر پرائی ہمنا ہی چنت پرائی ہون گوبند پرمیشن جید جوت ساڈیاں اکھاں چاہے نیترو میرے ہر تم میں جوت تری اے سریرہ میرے ہر تم میں جوت رکھی تا تو جگ میں آیا اور واہی گردی جوت اپنے بچ بھی ہے واہی گردی جوت بیاپک بھی ہے واہی گردہ پنجہ تتہ نو واہی گردہ نے بنایا ہے پانجتہ تکیڑے کےڑے نیاکاش ہے اوپر ترتی ہے تھلے بچکار ہے پاؤن پھر اگنی ہے ایسے پرکار پانی ہے پانجہ تتہ نو بنایا کے پانجہ تتہ دے بیچ ہی واہی گردہ سمائے ہوئے نے آپ نے اپنی نگاہ کھل آنے ہیں گوراں پاس ہوں جنو کسے بندے دی نگاہ کھراب ہو جے دیکھنو ہڑ جے تاو ڈاکٹر کوڑ جاندہ ہے ڈاکٹر کہنا آپریشن ہوگا تیری نگاہ تاں کھلو گی جنو تسی گروہ صاحب دے کوڑ آنے ہو مدھا ٹیک دے ہو ایک گل پکی ہے اور تھوڑا پریکٹیکل کرا دینا تسی سارے ہیں آج تک پہلا پنجاب تو اور داس کی تیسی بیجا لگ جے یہ دینی چیزیں تسی مانگ دے ہو پھر سانو یہ تھے پہنچ گے اور کار مل جے نوکری مل جے بیعہ ہو جے بچے پکا ہو جان یہ ہی تسی مانگیا برلہ بندہ ہوگا جنے گروہ گراند سیب تو مانگیا میں نو سکھی دے ہو میں نو نامدان بخشو سکھی یا تے نامدان دو چیزیں جا دے بڑیاں ساڑے لئی ہر چیز تو اسی منگی پر بانی اندر جو جو بستھا ہوا لکھیاں نے او دے لئی کدے بینتی نہیں کیتی اور مہراج نو بینتی کرو مہراج ساڑے سیرانتے مہر پریا ہاتھ رکھو جدو متھا ٹیک دے ہو او دو بینتی کرو مہراج ساڑے سیرانتے مہر پریا ہاتھ رکھو اے جیڑا تُسی بچن کیتا کہ جل تھالمیل پوریا سوامی سرجن ہار میں نو تا دیکھ دا نہیں مہراج تُسی کرپا کر کے دکھاؤ گور پر ساتھ دی پجیا جاں ویکھاں ہار ایک ہے ہار بے ناور نہ کوئی کہنان کے نیتراند سے ساتھ گر ملے دیب درشت ہوئی ہونے دیب درشت ہندی دیب درشت ہندی اپنی دیب درشت ہندی ہے چار کھانیاں نے انڈج جیریج سیتج اتپوج یہ نجر آن دیں آپ پانو انڈے تو پیدا ہوئے جیو نجر آن دیں جیریج جیریج تو پیدا ہوئے مٹی جو پیدا ہوئے مڑکے تو پیدا ہوئے ہون پنجویں کھانی جیڑی ہے تُسی کہوں گے چاری کھانیاں لکھی ہیں یہ پنجویں کتوں آگی پنجویں نہیں کھانی ہیں تُسی روز پڑھ دیو کیتیاں کھانی کیتیاں بانی ایک کیتیاں ہی کھانیاں نے یہ ترتی اتے چار نے باقی گرہاتے بھی ہے گیاں نے ہون ایک دبیو پات کھانی ہندی دبیو پات کھانی دب درشتی نو کہا ہے دب درشتی کھل ناڑے ہیں چیز جاں نجر آن لگ دیں ہون کسی نو کہی ہے دہین دے بچ بکٹیریہ ہے بکٹیریہ نجر نہیں ہوندہ آپ پر روز کھانے ہیں ترس دوسیوں لا کے دیکھو کھورت بین جی ہندی ہے وہ دے بچ نکے کیڑے کیڑے تورے پھر دن نجر آنے جیڑا دیکھ لے نا پھر دہین کئی دن نکھاندا یہ دہین دے بچ بھی ہے مہاراج کہنے گو ہے لکڑی اندر کیڑا ہوئے جیتے دانے آنکے جیان باج نہ کوئی ہر دانے بچ آتما ہے تی تسی دانا بیجو تیجے دن نو دے بچوں ہر آجا پتہ نکڑے ہوندہ آنکر پرمیشر بیاب کہیں مہاراج کہنے بلہاری قدرت وسیا تیرانتونا جائی لکھیا قدرت کر کے وسیا سوئے اور پرمیشر دے درشن آپ پا یہ تھے کرنے نے سوامی سرجن ہار دے وہ پھر وہ کہنے کنے تریقیہ نڑ پسریا ہے کنے روپ نے ہو دے آنک پانت ہوئے پسریا نانک ایکنکار ایکنکار پرمیشر ایکنکار جو واہ گروہ ہے انیک تریقیہ دے نڑ پسریا ہویا ہے وہ دس میں پاس شاہ دس دینے نمو سورج سورجے نمو چندر چندرے سورج بچ سورج روپ ہو کے بیٹھا ہے چندرما بچ چندرما روپ ہو کے بیٹھا ہے سامنے کشد کھا رہے ہیں تے بچ آپ بیٹھا نمو سورج سورجے سورج دے بچ بی جی دی جوت کم کر دی انہوں اسی مطہ ٹیک دے نمو سکار نمو چندر چندرے چندرما دے بچ بی جی دی جوت ہے نمو پان آہتھا نو کہنے پان پانے مردے دے ہتھنے ہلدے ہندے جی دے ہتھ وچ ہو دی جوتہ ہو دا ہتھ ہلدہ ہندہ پان پانے ہتھاں دے بچ بی جوتہ ہے تائیوں کریا کردہ ہتھ اکھاں بچ بی جوتہ ہے تائیوں اکھاں دیکھ دیا نے کنہ بچ بی جوتہ کانتائیوں سن دے ستہ دیتی ہویا انہوں نے اندر جوت رہ کے بولن دی سمرتھا دن دے بدھی نو پرکاش دن دے ساٹی نو تے جے ہو بدھی نو پرکاش نا دین پھر بول بھی نہیں سکتا بندہ ایس کر کے مہاراج کہنے اندھک پانت ہوئے پسریا نانک ایک انکار وہ انیکاں پانت دے ناڑ پسریا ہویا انہیں وکھو وکھرے اپنے روپ بنا لینے کہتے تیرے روپ رنگ وہ پرماتمہ دے پتہ نہیں کننے ہی روپ نے سہستا نین نرنین ہے توہے کو ہجارہیں تیرے نیترنے پر نہیں ہنے کبھی نیتر کوئی پرماتمہ بی آپک روپ دے بیچے سارے تھامہ تے آپ پانوں پر لیکھا پایا ہویا کہ آہ انہیں جانے بیٹھے نہیں اے انہوں کہنے نے نانا پڑا گرو گراند سیہو انہوں پچھو انہیں جانے بیٹھے ہو کہنے یہ سارے ایک جوت ہے ایک جوت ہی ہے سارے میں سارے جنہیں بنسبتی ہو دے چھو پرمیشر آپ ہی بیٹھے نہیں اکاش وچھو آپ ہی نے تارے روپ بھی آپ ہی نے چندرمہ روپ بھی آپ ہی نے بارہ کہنے ہر جگہ دے بیچے بیعاپک سروپ پرماتمہ آپ ہیں پاگت نام دیو جنہوں بیعاپک ہی دیکھ دے سی پائی کنیا جنہوں مہارائی نے کہا پائی جنہ دوستانویں مار دیں انہوں نے جلس کیا کہنے دوجہ دیکھ دائی نہیں باشا کریے کی کہنے چنگا پھر ملن بھی لائے کر یہ نہیں کہ اپنے جی گرسک ہوئے نہیں بہت اچھی اچھی وستہ وارے ہوئے نہیں چونہ دیئے وستہ ہے پاوڑی ایکم ایکنکار پرب کرو بندنا تے آئے ایکم تھت دوارا اوپ دیش ہی کر دے نے لوگ کی پہلنا کی کر دے سی ایک پرانے رواج ہوندے نے وہ پرانیاں چیز جہاں آج میں ساڑے کئی چیز جہاں اپنی انڈیا دے نے آرڈک کو آر گندل جی ہے انہوں اپنے کو پوشدہ نہیں ہوں ہی کھڑی یا کام کھائیں ایلوے را جڑا تاہی دن دیکھو کہ انہیں مہنگی یہ تھے دوائیاں بنا 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 بیچی جاندے نے امریکہ چینے کھیت لگے ہوئے نے اتھے وہ بیچی جاندے نے ہڑ دی پیٹنٹ کرتی ہو نا نے آپ پا کہاں گے یہ ہے دیسی پاسے نوں تُرے جاندے رہے ہو نا یہ دنوں کھوڑ کر لیے انہیں ساری چیزیں لب دے کیڑی چیز کیا کیڑی چیز کیا کیڑی چیز کیا ہونے پرانی چیز ہے ایکم تھت ہے مہارا جی کہنے ایکم دے دوارہ لوکی کی کر دے سی جدوں مینہ چڑھ دا سی نا جہز دن نما او دوں کسے تارمکستان تے جانا بین تی کرنی مینہ سوکھ دا نکڑے کسے مہا پرش کڑ جانا کسے ہور کڑ جانا لوک ڈردے سی کی اصل چیز لوک کا انہوں پتہ نہیں سی کہ یہ چندرمہ بچویو دی جو ہوتا ہے سورج بچویو دی جو ہوتا ہے تارہیں بچویو دی جو ہوتا ہے کوئی کہنے پانی دیوتے نوں مننی جاندے میں کوئی کہنے میں پھلنے نوں مننی جاندے یہ لوک ساری چیز جان ہو جارے ڈردے ہی مننی جاندے سی ایک گروہ صاحب نے پید کھولے آگے وہ سارے آج میں ہی بیٹھا سارے کہتے میں ہی بیا پکھا تو اسی نام جپو نام جپن نال سارا کچھ اپنے آپ ہی نام کے تارے کھنڈ برہ منڈ نام دے آسرینے نام کے تارے سگلے جنت نام کے تارے کھنڈ برہ منڈ نام کے تارے آگاس پا تار کیڑی چیزیں جیڑی نام تو بھی نہ دکھا ہوتا بھی پھلانی چیزیں نام نہیں ہے گا سب چیزیں بیچے نام بیا پک ہے ایک مدھت دوارہ مہارکہ نے سفلی کر دیا ایک انکار پراب ایک انکار پراب وہ پرمیشر بیا پک ہے سارے اندھا مالک ہے کرو بندنا تی آئے مہارکہ نے بندنا ہار بندنا گھنگا ہو گو بال رائے کہنے بندنا کرو مدھت ایک ایک انکار ایک انکار ساتھ نام کرتا پرک گرو گراند سہیب نو بیا پک بھی نہیں تی ایک تھانتے نہیں ہون مہارکہ نے لکھا سچ کھنڈ بس ہے نرنگ کار یہ تو بھی منکر نہیں ہو سکتے سچ کھنڈ دے بچ ہی نرنگ کار دا بس ہے پر جل تھل میل پوریا سوامی سر جنہار سچ کھنڈ دے بچ بھی بس دا ہے بیا پک بھی ہے وہاں جو میں دینے اپا سورج نو اکاش وچ دیکھ دیں سورج اکاش وچ ہے پر سورج دی تو اپا بیا پک ہے تو اسی کیتے بھی چلے جاؤ سورج اکاش وچ اسے ترہی دیکھ رہا ہے ایسے پرکار سچ کھنڈ بس ہے بیا پک پرمیشن نو کی کہنے دینے ڈنڈاؤ تو بندن آنک بار سرب کلا سمرت ڈولن تے رکھو پربو نانک دے کر رہا تھا پھر کہنے تے آئے تے آؤ دل دی پاونا نڈ تے آتا تے آن تے تین چیزیں ہندیانے ایک تاں تے آن وڑا ایک جینو تے آنے آئے ایک جیدہ تے آن کر دے ہیں تین چیزیں ہنو اکو لینچ لے آؤ مہارج کہنے تے آؤ دل دی پاونا نڈ گون گو بند گو پال پرب سرن پر ہو ہر رائے اوہ کالپرک جو واہی گروہ ہے ہر رائے رائے جو راجہ روپ ہے ہر اوہ دی پہلا شرن بچ پہو شرن بچ کی میں پہنا تان مان تان سب سانپ گرکا حکم منیاں پائی ہے واہی گروہ دی شرن بچ آپ نے کل بھی بینتی کیتی سی کہ آپ کسے بھی کمنوں کر دے ہیں سریر نڈ کر دے ہیں کسے کمنوں اپا جبان نڈ کر دے ہیں کسے نڈ ہتھا نڈ کر دے ہیں پر ایتھے تین چیزیں لیوڑنیاں نے مہارات سچے پہاشا دی کرپا نڈ تان مان تان نڈ سرن پر ہو ہر رائے میں مان بانی شریر کر کے تو اڈی شرن بچ ہاں مان بھی میرا تو اڈی شرن بچ ہے جبان کر کے بھی میں کہنا میں تو اڈی شرن بچ ہاں سریر کر کے بھی میں تو اڈی شرن بچ ہاں گون گو بند گوپال پرب وہ گوپال پر میشر دے گو جو ترتی نو بند پرکاش کرن بڑا ہے گوپال جو ترتی دی پالنا کرن بڑا گو نام ترتی دا ہے پال نام پالنا دا ہے وہ پر میشر دے گونا نو بھی گائن کرو ناڑ ناڑ بارہ جو بچ نہ کیتا ہے بند نہ ہار بند نہ گون گاو ہو گوپال رائے بند نہ بھی کرو پر گون بھی گاو تو اسی آونے ہوں دربار صاحب دے بچ کیا خیال کتے ہور ہوندہ ہے نہیں دور آونے ہوں تو اتھویں شروع کر لو پڑنا پھرت پھرت پرب آیا پریا تو سر نائے نان کی پربینتی اپنی بگتی لائے اگے آ کے متھا ٹے کرو جیڑیاں پنگتیاں انہوں پڑھو سفلیاں کرو بابا ہر نام سنگھ جی حرام پر کھیڑے بڑے مہا پر کے چیزیں دسیا کر دے سی سنو انہوں نے کہنا جب متھا ٹے کر دیں انہوں پڑھ لیا کرو پڑھو سارے ڈنڈاؤت بندن انک با سرب کلا سمرت ڈولن تیرا کو پربو آنک دے کر ہاتھ اے بینتی ہیں کریے ہو آیا دوروں چل لکے میں تکی تو سر نائے جی ہو میں آسا رکھی جت میں میرا سب بہت دکھ گوائے جی ہو دوروں کتھوں آیا ہے آت ارتی دی گال نہیں کر دیں چراسی لکھ جون دی گال کر دیں مہارا جیسی تھا پتہ نہیں کئی جنم پہے کیٹ پتنگا کئی جنم گا جمین کورنگا پتہ نہیں کتھوں 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 ہندے 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 بڑی مشکل نڈا جنم مڈے آساننو دروازجے تے ایڈا بڑڈا کھنڈا باتا آتا ہی ہم نے ممتونوں دیکھ کے جا آد آجے ڈا بڑڈا باتا پوشدہ ہے تو آننو جنہ نے نہیں امر شاکیا کیا ہوں بھئی سکتہ ہی جائیں گا کہ شاکے جائیں گا اس پیردار کھڑے نیسنگ یاد دواؤں دے بانا بانا پاؤ پیر کھنڈے باتے دے امر شکو پیر نیتنے مہارا سچے پاس شکنے نے آؤ گوراں دے چرنہ بچ پہ جاؤ پر نال نال بینتیاں کریے تاکہ آس کلیان سکھ جاتے سب کچھ ہوئے جس پر میشرتوں ہی سارا کچھ ہندہ ہے میں کہا میں کردہاں نہیں میری گلتی ہے میں کہا میں کہتا کردہاں اے میرا بہت بڑا اوگڑا ہے میرا گناہ ہے میں پاپی ہیں میں کدہ کر سکدہ کدہاں تسی کو میں کروایاں میں سنداں مہارا جو میں کہنے آپ پہ سنگت سابد بہا لے آپ پہ ویدہ کرا ہوئے ہیں اے چیز ہندی جیڑے اپنے اندر جوت ہے نا وہ جوت دا کنیکشن ہی پرمیشن ناڑا تے گناہ دے ناڑا ساتھ گروہ جی جینوں جینوں پریرنا دندے نے او دا مانوے چو گل لیا دندے نے پی چلو سن چلیے کتھا کیر تن اوہ مانچ پریرنا ہوں دیئے ایک دن خیال آ گیا میں بھی امرشاہ کا شاکل لیندہ ایک دن خیال آ گیا میں بھی امرتوڑے اٹھا وہ خیال کون پرگڑ کردہ ہے اندر مہاراج بانی چی لکھے دلان کا مالک کرے ہاک وہ دل دے بچ بیٹھا ہے مالک ہاک دندہ آواز دندہ او ٹھوئے سنگا امرتوڑا ہو گیا چال بھئی پڑ بانی چل چلیے گروہ کر ایک دن پہلے ہی مانچ آئے کال سنڈے آبی کال سارا دن لنگر صاف کرنا سیوہ کرنے آ کرنا وہ ساڑے مانچ لیاوں دے رہے دے نے سبح اچھا آجان دی ہے سبح اچارنا تنو مانسہ آنس سکت پدار تھا پاونی ابراہم جاندی ہے پو مکامہ نے ہڑی 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 ترقی ہندی ہے دچ تا مہاراج کہنے دنے جاتے سب کچھ ہوئے جس پر میرے شرطوں سارا کچھ ہندہ ہے آپ نے تو کچھ نہیں ہندہ ہے جدوں تک آپ ایک کہاں گے میرے کڑوں ہندہ ہے او دن تک آپ فیل ہیں میں نہیں کچھ کردہ میں نہیں براہب صاحب کچھ تیرا توسی کردے ہوں جدوں آپ مرپت کردہ گے اپنا آپ گروہ صاحب نوں او دوں اپنے تے کرپا ہو جانی ہے جدوں تک یہ ہے کہ میں کردہ ہاں او دوں کرپا نہیں ہندی مہاراج کہنے نہیں تاکہ آس کلیان سکھ جاتے سب کچھ ہوئے جس پر میرے شرطوں سارا کچھ ہندہ ہے او دی آس کر او دے نال تیری کلیان ہوئے گی تے نوں سکھ سکھ ہے تھے کڑا سنسار دا بھی ہے تے آتما کا دند بھی ہے آپ دنیاوی بندے ہیں آپ پانو جدوں میں کوئی گل کردہ کہ بڑا سوک ہے ہوتھے بڑا سوک ہے ہوتھے اور جے کو ایتھے کے ایتھے بڑا سوک ہے جی پر جے ایتھے سوک ہندہ تا سارے جنہیں تڑف دے کیوں سوک ایتھے سنساری سوکتا ہے پر آتما کا دند نہیں ہے ایتھے جے سوک ہندہ آپ پانو پھر اپا گردوارے کیوں دے گردوارے ایسے کر کے آئے کہ مہراج ہوتا سارے سوک مل گے سریرک سارے سوک مل گے پر آتما کا سوک نہیں ملیا مہراج کہنے تیری کلیان بھی ہوئے گی تینوات مکسوک بھی ملے گا تُو پرمیشر دے کور جا جا کے بیٹھ پاٹھ کر بندگی کر پاٹھ کر نڑ کرپا ہندی ہے ماندے اندروں بیر ایرکھا دویش سب کو چھڑ دے جدوں بھی اپا بانی پڑھن لگ دے ہیں سب تو اٹھے آیا محلہ پہلا محلہ دوجہ محلہ تیجہ چوتہ پنجما پہلا کی آیا پہلا گرو دا نام ہو دا پنجما پہشا دی بانی ہے اے پہلے پہشا دی بانی ہے اے دوجہ پہشا دی بانی ہے اے اس کر کے جب جیڑے جنہ نے کمانیاں کیتیا نے جنہ نے مینٹ کیتیا تُس ہی اپنے ہی ناؤں دیکھو دنیا چی کنہ چمکان دا جتن کردہ ہر بندہ میرا ناؤں دنیا چی چمک جے منو لوگ دیکھن پر جے آپ پہ گرو صاحب دا نام ہو لئیے لوگ کہیں دے یہ تا پتہ ہی ہے سنو یہ دا نہیں مطلب ہوندہ جے ارث کڑیے نانک اکھر دے پائی سنتوک شنگ جی پائی ناندلال جی نے ارث کیتے ہیں نا ان اک اک نام دکھ دا ہے نہیں ہے جس نام دے وچے نا آن اک جی دے وچے نہیں ہے دکھ سو گئی ہے تانگور نانک ایس کر کے او جا نام آپ پہ پہلا لے لیا مہرائی دا جو گور گو پہ اپنا سو پلا نا ہی پنچ ہو مہرائی کرے جیڑا اپنے گرو نو لکھوں دا وہ چنگا بندہ نہیں ہم دا اپنے گرو دے ناو نو اگا کرنا چاہی دا اپنا اپنے گرو دے ناو نو لے کے اگا کرنا ہے ساڑے ساتھ گور نے آ ساڑے جنہ نے سانو امر سے گایا پانچ پیارے نے آ ساڑے گوراں دے لال نے جنہ نے شہدیاں دیتیاں پانتھ لے تو مہرائی سچے پہاشاں کہنے چار کونٹ دہ دس پرمیوں نو تیس بین آور نا کوئے چار کونٹ پورب پچھم اتر دکھن دہ دس پھر ہندے نے انہ دے اوپ دشا ہندیاں نے چار کونٹ پورب پچھم اتر دکھن جب آپ کہنے ایس ڈاولیو لی کھیا ہے پورب دیت ایدرلی دشا ساؤتھ وارے پاسے دیشا ہوگی پورب دے خبے پاسے دشا دس کونٹ بن جان دے دے دہ دس پرمیوں چار کونٹ دہ دس پرمیوں تیس بین آور نا کوئے مہرائی گروہ ارجن دیو جی کہنے چار پاسے کوئی پامے چارہ کونٹاں مجھے جایا ہوئے دسو دیشاں مجھے پرمیوں کہنے میں بھی پر گروہ صاحب اپنے تو اونٹ کا آکے سنو سمجھا اوندہ جتن کر دے نے آپ نرنگ کار نے بیا پکنے سب کچھ نے پر مہرائی کہنے او دے تو بینا ہور کوئی نہیں ہے ڈٹھے سب بے تھام جو میں کہنے دینے آپ نہیں تُدھ جے ہے بدہ ہو پرکھ بے داتا ہے تاں تُو سو ہے اور ڈٹھے سب بے تھام میں سارے تھام دیکھے جی کنے کے دیکھے آپ نے بات ود کوئی ساری دنیا چکر لالو میں سارے دیشنچ گیا ہر مندر سا برگانی کو یہ تو اپنی سوچ ہے نا گروہ ارجن دیو جی تھا تِننا لوگ کا دے مالک نے انہاں تا کوٹ برہ منڈ کو تھاک اور سوامی انہاں کروڑاں برہ منڈاں دی گل کر دے نے ڈٹھے سب بے تھام نہیں تُدھ جے ہے ہر مندر صاحب دی باکششے اسے ترتی تے ہوئی آپان اس کر کے مہرائی کہنے نے تیس بین عور نہ کوئے بید پران سنگمرت سنے بہو بید کروں بھی چار اے تارمک گرنث نے جی ڈے اور ترمہ دے بید چار ڈھاراں پران ستائی سمرتیاں سنے نے ساتھ گروہ لیکھ دے نے ہنے میں سارے سنے نے دیکھے نے بہو بید کروں بھی چار بہتے جتنا دے نال تریقیاں نالے بھی چار بھی کروں تُسی بھی کروں سارا کوئی دیکھو پر ایک چیزہ کے بید بانی تنہ گونا چھ برت دی ہے تموں گونا رجوں گونا ستوں گونا بچ پرانہ دے بچ بھی وہ ہی پرانیاں جڑیاں لڑائیاں ہویاں ہور کہانیاں ساریاں سمرتیاں بچ بھی بہو بید کروں بھی چار پر پتت او دارن کوئی نہیں ہے نا چھو پتت او دارن پہ ہرن پتت او دارن جڑے بلکل پتت پتتا ٹوٹ کے جتو ڈگ پہندہ درخت تو سک جاندہ ہے وہ پتت ہے سک جاندہ ہڑی ہڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندہ مٹی چھ مل جاندہ خاد بڑ جاندی چورا ہو جاندہ جیڑا سکھی بچ چار کرتہ کر لے انہوں کہیں دے اے پرانی پتت ہو گیا ہے اے پنجہ پیارے ہیں کو پیش ہونا چاہیدہ ہے اے نے ہکا تباکو دی جرہ کورتوں کتے کر لی کسے نے کسے چیچ تباکو پہندہ ہوئے ہجامت اے ساندھا کساؤنا پٹاؤنا مناؤنا دوائیاں لے کے ناس کرنا اے بھی کراہت آگئی ڈاکٹری اپریشن ہو جاندے کئی بار ڈاکٹر اپریشن کر کے وارلا دے بندے دے اوہ دوں بھی امر شکنہ جروری ہے پتت ہو گیا بندہ ہکا حجامت حلالوں کسے پرکاردہ بھی ہون نہیں کہیں دے ہیں پہلے نہ کہا دن دے سی ہون تو بالکل بند ہے سارے تھاماں تبھی تخت صحبہ تبھی ہون بند کرتا ہے کہنا ہون بھی بند کرتا ہے نہیں اے دے نار دنیا بگڑ دی ہوئی ہے ہمیں پرمیشن دے دے کہ چھنگی گل نہیں ہون بھی جارا ہو جا کال تخصہ دیکھو پانچ پیارے کی کہیں دے ہیں ہون وہ کہیں نہیں اے در نہیں جانا ہے پہل نہیں دنیا تھلے نوں گھر کی جاندی ہے کہیں دے ہیں تو اے اس کر کے جہوں جو سما دیکھتے بھی یہ گل صحیح نہیں تو اے اس ٹانگ دے نار کسے تراندہ میٹ آنڈا چھراب چھراب ایک بندے نے اسی پوچھا جا چھراب جڑی کرتاں چا نہیں لکھی ہے ساڑے جا کوئی سینگ سینگی سینگی اور ساتھوں بھی کہیں دا یہ ساریاں کرتاں دی ماں لکھی ہے مہراج نے جت پیتا ہے مت دور ہوئے برل پوے بچ آئے اپنا پرایا نہ پشانہیں خسموں تکے کھائے چھراب پی کے تا بیسے ہی مت ماری جاندی اپنا پرایا نہ پشانہیں سی پنجاب جو خبران پڑھ دی ہیں ایتھی دی بھی پڑھ دی ہیں کہنے پیاؤں نے شراب پی کے کوئی کرم کرتا اپنی بیٹی داری کیوں؟ ان پتنے لگے نا میں پتنے لگے شراب بینوں قریہ تو ہوگی نا جدو بندہ شراب پیندہ انہوں یہ نہیں پتنے میں کھانا کی ہے پھر ساری چیزیں کھا جاندہ جدو بندہ شراب پی جاندہ مات ماری جاندی آدھوں اوہ دو پھر ساریاں گلتیاں کر جاندہ ایس کر کے مہاراج کہنے ایس ساریاں چیز جہاں جیڑیاں بھی نشے آلی کوئی چیز آئے نشا کی چیز ہے اہمیں کھام کھائی ہیں بس اہمیں دماغ نوک مون باڑی گا ایک بار مجھتے دی گالا بابا تھاکر سنگ جی اوہ بڑی پرانی گال داستا دنوں چوہتر پچہتر دی گالا اوہ دو نکھا جا لنگر ہندہ سی پھر مڑی آئے اگل سنو پائش جسویر سنگ جی انکہوں نے انہوں کہنے جسویر سنگ جی شراف ہندی ہے یہ کہیں جی ہندی ہے دیکھو پوڑے پنچھی آئے ہندہ نہیں پہتا بھی کی چیز ہندی ہے کہنے بابا جی ہندہ کھوڑا جا پانی لوگ پی لائندہ کہیں پھر کی ہندہ پھر سیر جا کو من لگ جاندہ پھر کہنے بابا جی ناڑے کھوڑی آئے ناڑے سیر کو من دے پھر کانوں پین دے نے کہنے بابا جی یہ باسے ہندہ ناں پتا کیوں پین دے نے پھر ہندہ کہا کہ اگلے نکڑ گئے یہوں جی ڈی یہ چھراو ہے یہ بندے دا دماغ ہی خراب کر دی ہو رہا ہے کچھ نہیں ہے دیکھ چھے تاں ایسے پرکار باہر آئے کہنے ہون آگیا حرام دیکھ پرائیاں جنگیاں ماما پہنان تیاں جاناں ایک کا ناری جتی ہوئے پر ناری تی پہن بکھانے جات پہارا تیرزنیار اہرن مت وید ہتھیار جات جے تسی کسی نے پگتی کرنی ہے ماندی شانتی جاؤنے ہو پہلا جات رکھنے بھوگا تو آنوں اکھا نیمیاں رکھو بندگی دا سب تو پہلا سولے ہے تو اسی مہاں پر رکھانے کہہ دی سنگت نہیں کیتی جے کیتی ہے تو انہوں پتا ایک لجا ہندی لجا جیڑی اکھان دے ویچے ہندی ہے آپا کہنے فلانا بندگ کتنا بشرما منگو دیکھ دا ایک ہند ہے جا آپا کہنے بڑا شرماکڑ ہے شرمدہ ہے کیونکہ او جیڑی مہاراہی نے لکھتا شرم ترمدوے چھاپ کھلوے کود فرہ پردانوے لالو اے پانچ سو سال پہ نہ لکھتا اے عودوں بھی ہی حال سی تے ہونتا ہے ہی نہیں نا شرم جتھے شرم کھنڈ نہیں ہے اوٹھے ترم کھنڈ نے کتھوں آ جانا گیان کھنڈ کارم کھنڈ سو توں پہلا سا نو شرم چاہی دی مارے کم آتو پرائی اس تری دا سنگ پرائی مرد دا سنگ کرنا اے نو کریت منیا جاندہ اے دے لئی پھر پنجاب پیاراں دے پیش ہونا پہندہ اے نو کہن دے اے سنگ پتت ہو گیا ہے پتتے ونگو ٹوٹ کے دگ پیا ہے خطرہ ہے ہونے دا کتے بچارہ مٹی چینا روڑ جے پھر انہوں پہ پریر دیں آج آم مر شکل ہے پھر پنجاب پیاراں دردہ کدھے کچھ کردہ پھر بھی اپ پہ لیا کے انہوں گروہ نڈ جوڑ دیں ٹوٹی گانڈ نہار گو پال سرب جیاں پہ پرت پال تا مارے کنے پتت او دارن پہ حرن پہ نو حرن حرن دا مطلب ہرن ایک دم جوڑ جاندہ پرانے تہمہ میں جب سنگ جنگلہ چاہ رہے دے سی او دن کوڑ وارڈ سی سنگا دا جے دوشمن نے کسے پاس سے آونا سنگا نے ایک کو اکھر بولنا حرن بس او سے تہمہ دوڑ جاندے سی بھی حرن بن جو پھٹا پھٹ دوڑ جو اتھے لکھے پہ حرن ہو گیا بس پہ دور ہو گیا ہے حرن درد ناس بھی ہے ناس ہو گیا ہے سوکھ ساگر نرنگکار سوکھاں دا ساگر ہے واہ گروہ نراکار ہے او دا کوئی اکار نہیں ہے ہونہ تسی کہوں واہ گروہ آج اڑی اپنے بچکار تھا ہے تسی کہوں اتھے نہیں ہے او دا سارے تھا ہی او تا مہرہ نے کہہ دیتا کہ جال تھال مہی پوریہ سوامی سرجن ہار او تا ہر ایک جگہ دے تے بیاپک سمپورن پرکاش اپنا روج بڑھ دیں بانی زندر تون دریاؤ سب تجھی ماں ہیں تجھ بین دوجہ کوئی ناں ہیں واہ گروہ دریاؤ وانگ ہے سمندر وانگ ہے مچھیاں پانی سمندر دیکھو ایک مچھی دوجھی نو پوچھ دیا ہے یہ سمندر کڈا گھوندہ کتھے رہندا ہے ہے سمندر چیئے وہ کہنے ہونے پتا لگ جاندہ ہے جنو پھڑی جاندی ہے باہر شکاری کڑ لیندہ تڑف دی ہے پھر پھر انہوں پتا لگ دا ہے سمندر چون وچھڑ گئی ہے میں آپاں سارے جانے واہ گروہ دے وچھے ہی ہیں پر آپاں پوچھ دیں واہ گروہ کتھے ہیں تے واہ گروہ دی جو تو جنو اندروں نکڑ جاندی ہے نا پھر بندہ تڑف دا ہو دوں اس وقت کہن دا ہاں ہونے پتا لگیا واہ گروہ ہے تا ساتھ گروہ کہن دے سکھ ساگر نرنگکار وہ نرنگکار کی کی بکشش کردہ ہے داتا پوگتا دینہار وہ ساریاں داتا نو دینوڑا داتا ہے پوگتا ہندہ پوگنہار بھی آ پی ہے داتا بھی آ پی ہے پوگنہار بھی آ پی ہے جو گی اندر جو گی آ توں پوگی اندر پوگی آ تیرانت نہ پایا سرگ مچ پی آل جیو دینہار واہ گروہ داتا ساریاں اوہی دندہ جیڑی مر جی دات لیلو پر اوہ دے بچ بھی نقص اپنے چا گیا دات پیاری بسریا دات آرہ جانے نا ہی مرن بچار اور مہراج کہلے داتا لیلہ کہ تسی داتا نو پیار کر دے ہوں پر سنو نہیں کر دے ہوں داتا پوگتا دینہار اوہ سارا کوئی داتا دین بڑا بھی ہے پوگتا بھی ہے دینہار بھی ہے کہنے جی داتا کی تو ہور نہیں مل دیا کوئی تھاں بدل لیے پوگتا ہور کوئی دینہار کوئی ساتھ گروہ کی کہنے نے تیس بین اوہرنا جائے جائے دارت جگہ کہنے اوہ دے تو بینہ پائی ہور کوئی جگہ نہیں ہے جی تسی کہوں میں رب نو چھڑکے کہنے ہور داتا لے لوں گا لوگ جاندے نہیں لوگ چھڑکے گروہ صاحب نو کہتے ہور جاندے نہیں جنوں جاندے نہیں لوگ مہارہ نے ایک جمتگار کئی کاؤ تک دکھائے بھی سی پائی پگی ارثنوں بھی دکھائے سی پھر جندیاں سنسار دیاں برہ مندیاں شکتیاں نہیں یہ گروہ صاحب دی سیوہ کر کے ہی سب کوئی اتھوں لے لے لیں دیاں پھر لوگ کا نو بندی جاندے ہیں لوگ انہا نو داتا سمجھ دینے اور اصل بچ تون داتا داتار تیرا دتا خوابنا یہ جیڑا باقی ساریاں شکتیاں دکھائیاں جدو اسی دس دیا یہ چیز جاں میرے تے کئی طرح اندر پھر گل جی کر دیں آگل ہو نہیں سکتے بین لاؤ جی آگل نہیں ہو سکتے تمنتہ ماؤ جی میں انہیں کٹائی جاؤں گا دائرہ میں اینہ کٹ کر دینا میرا کہ میں اکھری ارث کر کے چلا جاؤں گا پر جی کل کھول نہیں ہے تا گل کرو گل نو کھول بھی سکتے پھر پھر تسی کر یہ کتنا ہو گیا یہ کتنا ہو گیا میرے لئی اوکھا تیرے لئی اوکھا یہ نہ لئی تا نہیں اوکھا گرو گرانسہ انہوں تسی کہنے بے کمیں کر سکتے وہ جی نے اڈڈہ برہ منڈ بناتا کروڑاں برہ منڈ بناتے تیتی کروڑ دیوتا بنایا نو کروڑ درگا بنایا چونٹ جوگنیا بنایا چوراسی سید بنایا جی نے سارا کچھ نو نات بنایا چھ جتی بنایا اوڈلی اوکھا کہنے تسی جی نے سیس جدہ کر کے تارتوں ام مردہ چھٹا دے کے سرجیت کرتے اوڈلی اوکھا کہنے تسی اوڈلی کچھ بھی اکھا نہیں ہے پر اے تو اڈی اپنی سوچ تو اڈی اپنی شردہ دی کمی ہے کہ تسی پہ تھلے نو کچھ دیوں گال نو پھر ٹھیک ہے اپنا تھلے آجانے اپنا اس گال نو کھول دی نہیں پھر او گال کھول لن دا بھئی اندنو نقصان ہوندہ میں کہنا تو انو فیدہ ہونا چاہی دا اکال پرک واہ گرو داتا پگتا دینہار تیس بین اوڈرنا جائدہ مطلب جگہ اور کوئی نہیں بھئی داتا پگتا تو ہے دینہار بھی ہے جو چاہا ہے سوئی ملے جو تسی چاہوں گے گرو گرانس ہے تو تنو میڑو گا جو مرجی منگ لو پھر تب بڑے خوش اندیں اپنا اچھا سب کچھ مل جانا ہے پارہون مہاراج کی کہنے نے نانک ہرگون گائے کہنے پہلا بے گوڑ گائن کرو جے اوڈے گوڑا نو اتھے بے گائن کرانگے تائیوں دوگا ہو پر ماتمہ دے کیرتن کرو کتھا بانی دا پاٹھ کرو تن تن گرو گرانس ہے تن تن گرو گرانس ہے سچے پاسشاں دینا اسی انہم نہیں کہہ سکتے تن انہم نے انہم وہ بانی جل ہیا تن تن رام داس گوڑ جن سریا تنے سواریا پوری ہوئی کرامات آپ سرجن ہارہ تاریا سکھیں تا سنگتیں پار برم کرنمسکاریا ٹالہ تھاہو تولتو تیرانتنا پارا باریا جنی تُو سیویا پاہو کرسے تد پار اتاریا لب لوب کام کرود مو مار کڑے تد سب پر واریا تا ان سو تیرا تھان ہے سچ تیرا پیس کاریا نانک تُو لہنہ تُو گر عمر تُو بھی چاہ ریا گر ڈٹھا تا مان سادہ آریا سسینو جرا کنہ لالیا کرو سہت آسرے دے ہو گیا ایک ہندہ سدہ ہر سسینو انکڑچ سدہ آر کرنا کسے چیچ ایک ہندہ سادہ ہر ہندہ سہت آسرے دے ہو گیا بانے ویچے حکم نامہ جدہ ہندہ تیسرے پادشاہ دے اے مان ہار جیتے آئے تو پھر آپ بات کی سب آکھ ہو تان 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 گر سوئی سد مہاراج کہنے لیں سب آکھ ہو وہ گرو تان ہے وہ گرو تان ہے وہ گرو نو تانتا جو کہیے رہاو دیا پنگتیا ستگرو مہاراج سچے پادشا باکشش کر کے کہنے لیں کہنے سادہ پائیب کہنے پہاو یہ ہے ساری سنگتت آئیں گوھنڈ جاسگایی ہے ہار نیت کہنے نتنے منسار نیت روز گوھنڈ پرمیشن دے جاسنوں گایا کرو تس کیرتن روپ بچ گاؤ راب دے جاسنوں گائن کرو دوڑا کام کی کرو جی کہنے نام جدہ مہارا نام کے بہن جدہ چاہیدہ سنگت نمی دسو آپ مل پجی ہے ساد سنگ میرے میت رہاو یہ رہاو دی پنگتی ہے کہنے پائی ساد سنگت وچ ملکے جبنا جائیدہ ساد سنگت وچ ملکے آپ پر فائدہ جادے لاب ہیں کٹھے ایک جوان بچوں جو دوں نکڑ دا ہے ایک باری کہو ست نام شری بھائی پانچ سو بیٹھا ہے بندہ پانچ سو باری بھائی گروہ ہو گیا تک قریب ہے کہ پانچ مالا کروں گے کتنا ٹائم لگو تے جب پانچ سو باری گروہ گراند سیبدی حجوری ہو گیا یہ دا ہور جادے لاب ہے کیونکہ پویتر اسطحان تے پویتر ہندہ سب کچھ گروہ صاحب دے کرپا ہندی ہے یہ ساریاں چیزیاں آپ نے سربن بھی کرنیاں تے کماؤنیاں بھی نے جنہوں آپ جاندے ہیں جا کے ہر مندر صاحب بیدنے ہیں پاٹ کر دے ہیں کیرتن سن دے ہیں بڑی کرپا ہندی ہوتے کرپا دا می ور جاندہ یہ تھے بھی می ور دا کرپا دا اور سارے جانے گراند سیبدی حجوری ویچھ بیٹھ کے پیار نال مارا ہے کہیں میل پجیہ ساد سنگ میرے میت میت میرے میت میت میرے میتروں ساد سنگ چھ بیٹھ کے پائی نام جبیا کرو مارا ہے کہیں میت کھر بارتے ہیں ساڑے لے میتروں کروں بے ننتی سنو میرے میتا سانت تہل کی بیلا میتروں سومایت وڈا کل جگ دے کے رچ ناجیوں کی تے تیان نال گرو ساو دی سیوہ کرنی سنگت دی سیوہ کرنی ہے نام جپنا ہے یہاں مہرائی نے اپنا پہلی پاوڑی دے راہی اپدیش باکشش کیتا ہے اپنے یہ دین جیڑے نے ایتوار تک پھر اُدوہ تین دین اپنے پھیر نے ان اٹھاں دنا چیہے اپنی جیڑی ہے بانی دی کتھا سمبور نوڑنی ہے کیونکہ آپ آٹھ دین دا نشان نہ راہ کے چلیں اپنے بچوں کی تے جانا بھی پینا پھر باچ تین دین پھر جدو ہیتھے ہم آنگے پھر ہے کتھا اپے اگے اگے بچار کرانگے پیار نال ساری سنگت آؤ نام جپئیے اینا سماپاں پر پیری ہوئے نام جپ ڈلے گروہ ساودہ اپدیش ہو گیا نام جپ پھائی سارے ساری سنگت مل پجیہ سادھ سنگ میرے میت گو بند جس گائی ہے ہر نیت مل پجیہ سادھ سنگ میرے میت رہاو وہ ہے گروہ وہ ہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ سو ساتھ سنگج بینٹی ہے مہاراج نے نام صاحب جو میں بچن کیتا ہر ہر نت کر ہے رسنا کہیا کشونا جھانائی کیونکہ سٹیج تو بہ کے داس واہے گروہ کہا رہے تو اسی کہہ رہے ہیں یہ کہنا ہے کہ مگر اسی بھی کہی ہے یہ نہیں کرنا واہے گروہ والد تے آنوی دے او دے بارے سوچو بھی کیدہ نولے رہے ہیں او کنہ کا بڑھا ہے او کتھے رہن دے پرب کا سمن گرب نبس ہے پرب کا سمن دوخ جامنس ہے پرب کا سمن کال پرہ رہے او دے سمن بھی برکتانوں میں نال یاد کرو بھی اے واہے گروہ میں جی کہہ رہے ہیں تو ادا انہاں لاب ہے سوخمنی صاحب سارا ادا سے لابی 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 لاب اے ہواں واہے گروہ والد تے آن دےو واہے گروہ بیچے سورتی لے کے جاؤ بھی آپک بڑھے منڈان دا مالک واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ تن واہے گروہ 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 تان واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ تان واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ تان واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ تان واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ تن واہے گروہ 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 تن ہے تن ہے تن ہے گروہ نانک صاحب تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے گروہ انگدہ دیو جی تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے گروہ انگدہ دیو جی تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے گروہ انگدہ دیو جی تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے گروہ انگدہ دیو جی تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے گروہ انگدہ دیو جی تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے گروہ انگدہ دیو جی تن ہے تان ہے تان ہے تان ہے گروہر رائے صاحب جی تان ہے تان ہے تان ہے تان ہے گروہر کرشن صاحب جی تان ہے تان ہے تان ہے تان ہے تان ہے تان ہے گروہر کرشن صاحب جی تان ہے تان ہے تان ہے تان ہے گروہر کرشن صاحب جی تان ہے تن ہے تن ہے تن ہے گرو گرانت صاحب جی تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے پیار انرانکار جی تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے پائی دیا سنگ جی تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے پائی دیا سنگ جی تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے پائی دیا سنگ جی تن ہے تنہیں 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 پائی حمد سنگ جی تنہیں 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 پائی موکم سنگ جی تنہیں 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 پائی صاحب سنگ جی تنہیں 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 گرو گوبند سنگ جی تنہیں 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 مات صاحب کور جی تنہیں 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 مات صاحب کور جی تنہیں 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 بابا جیت سنگ جی تنہیں 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 بابا جیت سنگ جی تنہیں 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 بابا ججھار سنگ جی تنہیں تن ہے تن ہے تن ہے بابا جوراوار سنگ جی تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے بابا فتح سنگ جی تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے تن ہے بابا فتح سنگ جی تن ہے ساتھ نام شری واہ گورو بول ساتھ نام شری واہ گورو بول واہ گورو بول کدے نانڈول واہ گروہ بول پیاریا تیرا کجھ نہ لگے گا مول پیاریا واہ گروہ بول پیاریا تیرا کجھ نہ لگے گا مول پیاریا واہ گروہ بول پیاریا تیرا کجھ نہ لگے گا مول پیاریا واہ گروہ بول پیاریا تیرا کجھ نہ لگے گا مول پیاریا بائی گرو 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 بائی گروہ بھائی 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 بائی گورو بائی گورو بائی گورو بائیگ realities بائی گوری بائی آجات گروہ 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 گروہ